بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے میری بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب لوگوں کے لئے آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں تمام پریشانیوں سے دور رہیں آمین سبح آمین تو جناب آج دس محرم کا دن ہے اور آج کے دن میں ولاغ اپلوڈ کر رہی ہوں آج کے ولاغ بہت زیادہ سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ اس محرم مطلب یہ جو محرم کا مہینہ ہے کتنی ہی قربانیوں کا مہینہ ہے جیسے کہ ہمارے پیارے حضر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی اسلام کی خاطر اپنے دین کی خاطر تو بس ہمیں یہ مطلب کربلا کا جو واقعہ تھا ہمیں یہ سب دیکھ کر ہمیں سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے انسیڈن کے بارے میں کہ کیا ہوا تھا اس دین اور ہم یہ کیوں مطلب نیاز علاتے ہیں یا کیوں یہ محرم کے دین اتنا غمزدہ مہینہ ہے ایسا کیا ہوا تھا تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس بارے بتانا چاہیے ان کو بھی مطلب دینی معلومات دینی چاہیے تو خیر یہ محرم کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی ہم لوگ ادنر سے دل اداس ہو جاتا ہے مطلب کچھ خوشی کی کوئی چیز کرنے کو بلکل دل نہیں چاہتا مطلب چاہتے ہوئے بھی ہم لوگ نہیں کر پا دے اتنا زیادہ غم کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توفیق دے کے ہم لوگ اسلام کی راہ میں اسی طریقے سے چلیں اور ہماری تمام گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آمین سمہ آمین تو جناب آج کے دن میں نے جو چیزیں بنائیتی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس چیز کا مقصد یہ ہی نہیں ہے کہ میں کوئی دکھاوا کر رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ کہ ہاں میں نے یہ بننایا تھا وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس کیونکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ دیلی روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں تو بس آج کے دن جو جو میں نے بنائی تھا وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو کافی دنوں سے میرا دل چاہتا تھا حلیم بنانے کا بس محرم کے لیے میں رکھی ہوئی تھی کہ دس محرم کو انشاءاللہ تعالیٰ بناوں گی اور پھر باٹوں گی تو میں نے ایسے تو سب لوگوں کیا نہیں رسٹریبیوٹ کیا تھا بس کہیں کہیں رسٹریبیوٹ کر دیا تھا تو اس کے لیے میں نے گے ہوں لیا تھا میں آپ کو کوئی ریسپی تو نہیں دے رہی ہوں کوئی ریسپی شیئر نہیں کر رہی ہوں لیکن بس میں رینڈم لی آپ لوگ کے ساتھ کرپس شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے گے ہوں لیا ہے جو لیا ہے گے ہوں میں نے ہاف کیجی لیا ہے اور جو اور چنی کی دال جو ہے ایک پاو لیا ہے تو میں نے ان تمام دالوں کو بھگھو دیا تھا ساتھ ساتھ میں نے ماش کی دال بھی لیتی وہ بھی میں نے ایک پاؤ لی تھی تو اچھے سے ان دالوں کو اوور نائٹ میں نے بھگھو دیا تھا اور پھر جب صبح ہوئی تھی تو میں نے اس کو اچھے سے بوائل کر دیا تھا اچھا میں کیا کرتی ہوں میں نے اس کو مطلب ہم لوگ دل گھوٹنی سے جس سے دال گھوٹتے ہیں اس سے ہم لوگ اس کو گھوٹتے ہیں تو یقیناً اس سے بہت اچھا حریم بن دیئے ریشے آتے ہیں اچھا بنتا ہے ریزلڈ اس کا اچھا ہوتا ہے لیکن میں نے کیونکہ مجھے یہ کوئی کرنا تھا اس لیے میں نے اس لیے میں نے کیا کیا میں نے بلینڈر میں اس کو بلینڈ کر لیا تھا تمام دالوں کو بوائل کر کے اس کو بلینڈ کر لیا تھا پھر اس کو اچھے سے دوبارہ سے پکا لیا اور جو خورمہ وغیرہ بنایا تھا وہ مکس کر کے اس کو ریڈی کر لیا اور آج کے دن میں نے شربت بھی بنایا ہے تو شربت میں نے تقریباً جو ہے ڈھائی کلو دودھ کا بنایا تھا تو یہاں میں دودھ بوائل کرنے کے لئے میں نے رکھا ہوئے سٹوف پہ اور میں اچھا کل کیا ہوا میں ولوگ دیکھ رہی تھی کسی کا رات میں تو میں نے یہ دیکھا مطلب وہ گاؤں کی تھی کوئی خاتون تو انہوں نے مطلب وہ شربت کو وہاں کے بچے کہتے ہیں میٹھا پانی تو مجھے یہ ورڈ اتنا زیادہ انسپائر کیا اس کو میٹھا پانی بہت اچھا لگا میں انشاءاللہ جب میں اپنی ولوگ میں یہ ویڈیو شیئر کروں گی تو میں بھی اسی طرح کا تھامنے لکھوں گی میٹھا پانی مجھے بہت اچھا لگا اور مطلب ایک سادہ سا سمپلی سٹی لگی گاؤں کی تو آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں کی لائف کتنی سمپل ہوتی ہے وہ لوگ اتنے زیادہ سمپل ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کی لائف اچھی ہوتی ہے تو اسی لحاظ سے انہوں نے اس چیز کو وہاں کے بچے ایتھنگ بولتے ہوں گے شاید نا میٹھا پانی تو مجھے بہت اچھا لگا میں نے کہا میں بھی اس کو میٹھا پانی بولوں گی مطلب آپ لوگ کے ساتھ جو شیئر کروں گی تھامنیل پر میٹھا پانی لکھوں گی تو یہاں پہ شربت بھی ہم لوگ وہی سمپل طریقے سے بناتے ہیں کیورا وارٹر ڈالتے ہیں نرس ڈالتے ہیں جو میں نے بادام پستہ کٹ کر کے ڈالا تھا اور یہ تخمے بلنگا ڈالا ہے رویفزہ کا شربت اور جو ہے ساساس برف بھی ایڈ کر لیا تھا چینی اچھا میں جو ہے پانی نہیں ایڈ کرتی برف ایڈ کر دیتے ہوں تو برف جو میلٹ ہوتی ہے پانی پھر آ جاتا ہے پانی میں کنورڈ ہو جاتا ہے تو یہاں یہ ہزبن بنا رہے تھے شربت تو چینی کے ساتھ رویفزہ ڈالا پھر تمام چیزیں ڈال دیں دخمے بلنگا اور بادام پستہ اور کیورا وارٹر تو یہ ظاہریں ایڈ کر تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ میٹھا نہ ہو جائے یا زیادہ پھیکا نہ ہو جائے تو ٹیسٹ کرنے پہ پتہ چل جاتا ہے تو یہ ایکچلی ہم لوگ بنا رہے تھے میٹھا پانی تو یہاں آچھا لوگ بعض لوگ کوئی اس کا بھی بناتے ہیں کوئی وائٹ رکھتے ہیں سب کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے تو میں جو ہے موسٹلی روحفزہ گئی بناتی ہوں تو آج ہم نے حلیم بنائی تھی اچھا نو محرم کو میں نے چنین کی دال کی چاول ہوتا ہے جس کو کھچڑا کہا جاتا ہے وہ میں نے ریسٹریبیورٹ کیا تھا اور دس کو میں نے ریسٹریبیورٹ کیا ہے حلیم اور شربت اور امی جو ہے امی نے بھیج دیئے تھے بہت سارے شیرمال امی نے کہا تو تم یہ ہمارے طرف سے ریسٹریبیورٹ کر دینا تو شیرمال بھی ہم نے ریسٹریبیورٹ کر دیئے تھے اور بس یہی یہ سب باٹنے کا مقصد دیئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری رسک میں اضافہ کرے اور جو ہماری کوہش تو یہ ہوتی ہے جو اس چیز کے حقدار ہیں جو غریب ہیں جو بھوکے ہیں ان کو دے دیا جائے لیکن آج کل ان تک پہنچنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بس اللہ تعالی جس کی نصیب میں رسک لکھتا ہے وہاں تک یہ پہنچتا ہے اور اس کی بدولت بس ہماری دعا یہ ہے اللہ تعالی ہماری رسک میں اضافہ کرے برکت کرے اور جو ہے ہمیں جو ہے تمام پریشانیوں سے دور رکھے مصیبتوں سے بیماریوں سے دور رکھے اس کی بدولت آمین سمم آمین اور ہمارا مقصد صرف یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ محرم کے اس مہینوں میں صرف ہم باٹیں اور جو ہے اس طرح کے کام مطلب باٹو وہ الگ چیز ہے لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیار رہنا چاہیے کہ نیک کام کریں اور جو مطلب ریکوائیمنٹ ہے ہماری دین کی اس کو پورا کریں تاکہ اللہ تعالی بھی ہم سے خوش ہو اور ہم بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوں تو یہاں حلیم میں نے نکالی تھی ڈسٹریبیورٹ کرنے کے لیے اور یہاں شیرمال جو میں نے بھیجوائے تھے وہ بھی میں رکھ رہی ہوں تاکہ ایک ساتھ ہی ہسپنٹ لے جائیں اور تمام چیزیں ایک ساتھ ہی دے دیں تو بس یہاں پہ اثر سے یہ تھوڑا پہلے کا وقت ہے جب ہم نے ڈسٹریبیورٹ کرنے سٹارٹ کر دیا تھا اور آج کے دن تو بہت ہی رونک ہوتی ہے ہر جگہ جلوس نکل رہے ہوتے ہیں بس ہر تھوڑی تھی بعد دروازے پہ نو کورا ہوتا ہے کوئی شربت لے کے آتا ہے کوئی زردہ لے کے آتا ہے کوئی پلاو لے کے آتا ہے ابھی آگے بیٹھو پھر کوئی دوسرا آجائے گا ابھی آگے بیٹھو اور ڈسٹریبیورٹ بھی کرنا سٹارٹ کر دیا تھا تو بس یہاں پہ شیرمال بھی میں شاپر میں رکھے ہوں تاکہ ہزبینٹ ایک کی دفعہ میں تینوں چیزیں ڈسٹریبیورٹ کر دیں تو تینوں چیزیں ماشاء اللہ سے بہت اچھے طریقے سے ہو گئی تھی نمٹ گئی تھی حلیم بھی یہ بھی شیرمال بھی اور شربت بھی تو بس اب میں ویلوگ کا اینڈ کرتی ہوں نیکسٹ ویلوگ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہوں جب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیر